اسلام علیکم میں بنانے جا رہی ہوں چکن روزٹ بہت ہی کرسپی سے جو کہ ٹیسٹ میں بہت یمی ہے اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے چیز ازاد بلیک پیس لیا ہے اس پر میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے تاکہ مسال اندر تک جائے اور کک بھی اندر تک ہو جائے اندر سے کچھی نہ رہے اور مسالہ بھی اندر تک جائے تاکہ پھیکی نہ ہو اندر سے اس کے لئے میں نے چکن کو تھوڑا سا بوائل کیا زیادہ بوائل نہیں کیا جب می یا مانسین میں میری نیشن کی چیزیں دائ shit میں نے اس میں چلی اور کی حقات ہے سویا ساو ایٹ کیا ہے میں نے اس میں اک fungi ککہ مسالا اور کر چکن کھا مسالا اور کر کیا ہے ان سب چیزوں کی قان brainstorm آپ کو مرزی سے رکھ سکتے ہیں منعا میں نے مرز سے رکھ کیا ہے ماسالا اور جو آپ کی مرزی ہو میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اچھی طریقے سے اندر اندر تک اس کا مسالہ جائے اس لئے اچھا طریقے سے اس کو مکس کر دی جیگا اور میں نے مکس کر دکیس کو مرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے لئے اس کے بعد میں نے ایک بال میں مائدا لیا اس میں میں نے پیسی بھی مرچے اٹ کی ہیں اور سالٹ اٹ کیا ہے اس میں اور پلیک پیپر اٹ کیا ہے پاورڈر اور تھوڑا سا میں نے اس میں تکا مسالہ اٹ کیا ہے یہ اپشنل ہے آپ دانہ چاہیں جو زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو دانہ سکتے ہیں اور جو نہیں چاہتے بنا دانہ تو میں نے پھر سے مرینیٹ ہوئی چکن نکال لیا ایک گھنٹہ ہو گیا تو میں نے اس کو نکال لیا اچھا طرح مکس کر رہی ہوں میں اور بھی ہمارا گرم ہونے رکھا مسالے لگیں چکن کو ہم مہدے میں ڈپ کریں گے اور اس کو پریسپ کر کے اس کے اچھے سی کرمز بنا لیں گے اس طرح گھمانا ہے اچھے چلاؤں اس کو مکس کرنا ہے کہ نہ میدہ ہر جگہ لگ جائے اس کے بعد پھر ہم نے آئیس فورٹر لیا ہے آئیس فورٹر میں اس کو ڈپ کی ہے اور ڈپ کرتی پورا ہم نے اس کو میدے پہ دوبارہ سی ڈپ کرنا ہے اس کو اور پھر سے اس طرح گھمانا ہے اس کو کہ اس کے کرمز بن جائیں اس طرح کیسے اس کو گھمانا ہے دوانے پریس کر کرنا ہے اس کو پھر 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 وہ اوپر سے تو بگ جائے گی چکن اور اندر سے وہ کچھی رہ جائے گی تو آپ کو ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے تو یہ اندر تک کھو ہو تاکہ اندر سے کچھی نہیں رہے اور پھر ہم نے باقی بھی اسی طرح میں دم کر کے اچھے طرح اپنا کے اس کو فرائے کرنے رکھ دیا ہے ایک سائیڈ اس کی ہو جائے کھوک تو آپ اس کو پلٹ کر دوسرے سائیڈ اس کی پک کریں اس طرح سے ایک سائیڈ میں پک ہو گئی تو میں اس کو ہی پلٹ دیا ہے اور یہ مزیدار سیک پریسپی چکن پیار ہو چکی ہے پھر میں نے ساری نکال لیم ٹش میں بہت تیسٹی تھی بہت یمی تھی آپ پہ ضرور ٹرائے کریے گا موسیقی